کسی نے پوچھا کہ مرغی یا مچھلی پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے اس پر فاتحہ ہو جاتی ہے فاتحہ مطلب نیاز وغیرہ ہو جاتی لیسے کھانا کھلاتے ہیں اور نیاز کا امبارہ آپ کو تصور پیش کر چکے ہیں کہ کھانا یا کوئی بھی چیز فقط اللہ کے لیے پکے گی ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا اس کے ذریعے قرب بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہی مقصود ہو کسی بدرک کے لیے کھانا نہیں بنا رہے ان کی رزا کے لیے بنا رہے ان کا قرب حاصل کرنا مقصود نہیں صرف اللہ کے لیے ہاں یہ ہوگا کہ جن کا ارادہ ہے کہ وہ ان بذرک کو ہم نے ثواب پہنچانا ہے عیسالِ ثواب کرنا ہے ان کی طرف آپ منصوب کر سکتے ہیں کہ یہ غصے پاک کی نیاز ہے ارادہ یہ ہے کہ یہ کھانا لوگ کھائیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ثواب دے وہ ہم اس کو فلان بذرک کو عیسال کر دیں اور اس میں جب یہ ایک تصور آپ کے ذہن میں آ گیا اس میں کوئی شریعت نے کنڈیشن نہیں لگائی کہ یہ مرغی پر ہو مچھلی پر نہ ہو یا سبزی کے اوپر ہو دال پر نہ ہو ایسا کچھ نہیں ہے مرغی مچھلی وغیرہ سب بریانی بنائیں سالن بنائیں آپ میٹھا بنائیں ہر چیز کو آپ اللہ کی رزا کی خاطر غریبوں کو کھلائیں اور اس کا ثواب جس کو آپ کو بھیجنا ہے عیسال کرنا ہے ان کی نیت کر لیں انشاءاللہ کی رحمت سے امید ہے ان کو ثواب حاصل ہو جائے گا